دوستو بارس کے دنوں میں اگر آپ کے پاس بھی نو سگنل یا ویک سگنل کی سمسیہ ہو رہی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا دوستو کیونکہ دوستو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بھرپور انفورمیشن بارس میں ڈس انٹینے کے مادھیم سے آپ کا سیٹ اپ باکس میں جو نو سگنل یا ویک سگنل کی سمسیہ آتی ہے یا پکچر رکھ رکھ کے کٹ کٹ کے چلتا ہے اس کا سولیوشن کیا ہوگا کس پرکار سے ہوگا تو اس ویڈیو کو دوستو بڑے دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ دوستو اس ویڈیو کو بڑے ریسرچ کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں نمشکار آپ کا سواگت ہے دیش کے نمبر ون ڈی ٹی ایس ریلیٹر یوٹیوب چینل ساحل فریڈیس میں اس ویڈیو کو اگر آپ کرتے ہیں لائک اور چینل پر نئے ہیں چینل کو کرتے ہیں سبسکرائب تو دوستو آپ کو مل سکتا ہے فل ایچ ڈی والا سیٹ اپ بوکس آپ کے اپنے ساحل فریڈیس یوٹیوب چینل کے ٹیم کی طرف سے اب آئیے دوستو ہم ٹاپک پہ آتے ہیں دوستو باریس کا موسم شٹارٹ ہوتے ہی چاہے آپ کے پاس ایئر ٹیل ہو ویڈیو کون ہو سن ڈیریکٹ ہو ڈی ڈی فریڈیس ہو یا دوستو کوئی ادھر ڈی ٹی اچھ ہو کوئی ادھر سیٹلائٹ ہو وہاں پر دوستو آپ کے پاس ویڈ سیگنل ہوتا ہے لیکن دوستو کبھی کبھی باریس ہوتا رہتا ہے لیکن پھر بھی ہمارے پاس چینل بڑے اچھی طریقے سے چلتے رہتے ہیں تو دوستو اب اس کا کیا ہے پرابلم کیا سچ میں یہ پرابلم ہے اور اس کا سولیوسن کیا ہے سب سے پہلے دوستو ہم یوں سمجھتے ہیں آپ کا ڈیس انٹینہ چاہے جس کمپنی کا بھویا ہو چاہے جیسا بھی ہو لگا ہوا ہے باریس کے موسم میں اگر نو سیگنل آ جائے تو دوستو آپ بلکل ہی چھت پر نہ جائے چاہے باریس ہو یا نہ ہو آسمان میں اگر کالے بادل ہیں اگر آپ کے پاس ویڈ سیگنل ہو جا رہا ہے تو دوستو آپ بلکل ہی چھت پر انٹینے کو ادھر ادھر کرنے نہ جائے نہیں تو دوستو آپ ملاتے رہیں کہ سیگنل جب تک بادل نہیں ہٹے گا تب تک آپ کو سیگنل نہیں ملے گا دوستو جہاں سے سیٹلائٹ ہوتی ہے اور اس ڈیریکشن میں اگر کوئی بادل وہاں سے پاس ہوتا ہے یعنی کہ جا رہا ہوتا ہے تو جو سیگنل ہوتا ہے انٹینے تک جو آنے والا سیگنل ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے جب وہ سیگنل رک جاتا ہے تو آپ کے پاس نو سیگنل ہوتا ہے اگر کٹے پٹے بادل چھوٹے چھوٹے بادل اگر وہاں سے گجر رہے ہیں اور آپ کے پاس سیگنل ویک آ رہا ہے کبھی سیگنل بڑھ جا رہا ہے کبھی گھڑ جا رہا ہے تو یہ آپ کے انٹینے اور آپ کے سیٹلائٹ کی پرابلم نہیں ہے کبھی کبھی باریس ہوتا رہتا ہے اور ہمارے پاس چینل چل رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی باریس ہوتا ہے تو چینل ہمارے پاس چلے جاتے ہیں اب دھوڑا سا ہمارا دماغ ایسا ہے انسانی دماغ ایسا ہے کہ اب یہ سوچتا ہے یار اس میں جرور کچھ نہ کچھ پرابلم ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اپنے سیٹ اپ باکس کو صحیح کرنے لگتے ہیں انٹینے کو صحیح کرنے لگتے ہیں وائر کو دیکھنے لگتے ہیں تو دوستو ایسا بالکل نہیں ہے ہاں اب میں آپ لوگوں کو جو قائدے کی جو بات ہے جو پتے کی بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کا انٹینہ سال دو سال سے لگا ہوا ہے تو دوستو آپ اس کے جو کنیکٹر لنبی میں اور جو سیٹ اپ باکس میں کنیکٹر ہیں ان کو ہر ایک سال میں آپ جرور ریپلیس کرتے رہیں یا تار کو کٹ کے پھر سے آپ اس میں وہی کنیکٹر لگنے والا ہو تو اسی کنیکٹر کو لگا لیں یا مارکیٹ سے پانچ دس روپے کے کنیکٹر ملے گا پر پیس کے پیر کے حساب سے آپ لے لیں اور اوپر اور نیچے لگا لیں اب دوستو آپ کہو کہ کنیکٹر ہمیں لگانا نہیں ہے تک کیسے ہم لگائیں تو دوستو اس کے لئے ہم سیپریٹ ویڈیو نیکسٹ ڈے آپ لوگوں کے لئے لے کر آئیں گے تو اس ویڈیو کو جرور دیکھئے گا باقی دوستو آپ اپنا اس ویڈیو کے نیچے پیار اور آسیرواد جرور دیجئے گا آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی اگر اس ویڈیو میں کچھ چھوٹ گیا ہوگا کومنٹ جرور کیجئے گا ہم پھر سے آپ لوگوں کے لئے ایک بہترین ویڈیو بنائیں گے آپ کے سوال کے اوپر ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کا دوستو بہت 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 سکتے ہیں